آپ ہی تھے کہاں پہ چھوڑا تھا میں یہ میں نے اید teşekkür چھوڑا اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے گیا کہاں نہیں چلے گیا بس میں نے یہاں تک چھوڑا اس کے بعد چلے گیا میں بیو بچے کو لین PM کے لینے کے لئے نیچے گیا اس کے بعد چلے گئے انہی دیدو نے بولا تھا کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا یہاں سے اس کو بجہوں تو کہ اس کے بعد چلے گیا وہ کیا کیا پہلکؤہ کو بیٹی کو بیٹی کو بھیجی تھی یہ ویڈیو کہہ رہا ہے کہ یہ نانی کا نام لے رہا تھا میری ممی کا نام لے رہا آپ دیکھو کہ ہمارا ممی کا نام لیا تو چک نہیں ہو یا ہمارا رشتہ دار اسے تو بھی میں نے ویڈیو بنائی اس لیے تو فون بغیرہ نہیں کیا نہیں فون انہوں نے اٹھایا ہے اگر فون اٹھایا ہوتا تو اتنی بات ہی نہیں ہوتی اگر ہم ایسے ہی مو سے بات کرتے وہ بولتے کل کو صحیح میں مار دیا میں نے ویڈیو بیجی کی دیکھو کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے نام لیا میں نے اپنے ماں سڑ کی بیٹی کو بیجی تھی ویڈیو اس نے انہوں نے بائی کو بیجی دکھانے کے لیے بھائی پیچانک رہا یہ ہے نیے اپنے نیٹ میں نہیں ڈالی ہے اپنے ان کو بھیجی ہے کوئی بات نہیں بیٹے کوئی بات نہیں دیکھ لیں کی دیکھ لیں کی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات ہوتی ہے تو یہ لڑکے ادھر گومتے رہتے ہیں اسی سمیح بات ان کے گھر والوں نے یہ بھی تک بولا ہوا اس نے بونا وہ نشے بغیرہ کرتے ہیں اب اس کی مادر نے یہ بھی بتایا تھا وہاں پر سرنگر میں بیس تاریخوں میں نے اس پنٹو کو پیسے دی ہیں اس نے بولا ماں میرے کو پیسے دے کر کے اب بیس تاریخ کے بعد وہ اکیس کو یہاں پہ آیا تھا اب ہمیں نہیں بتا ہماری کوئی گلتی نہیں ہے وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا اب وہ بار بار آ کے ایسے تنگ کریں گے وہ بھی اچھا نہیں ہے ایک تو میں نے ان کے لیے بلائی کی سنگر میں بارہ مولا میں ان کی ریپورٹ نہیں لگ رہا ایف آئی آر نہیں لگ رہی تھی جب وہ ایف آئی آر کرنے کے لیے گئے انہوں نے بولا کہ بھائی وہ تو پاگلا اس کی کیا ایف آئی آر لگے گی جب انہوں نے ویڈیو دکھائی میری دی ہوئی تو جا کے اس کے نام کی ایف آئی آر لگی پھر انہوں نے سنگر سے دو پلیس والوں کو لیا پھر وہ یہاں پہ آئے تھے پوچھتاش کے لیے اس کے بعد تو ہماری کوئی گلتی نہیں ہے اول جانیپور میں اس ہمیں موجود تھا یہ مہیلہ کافی زیادہ پریشان ہے ان کے گھر میں ایک کشمیری شخص آ گیا تھا اور انہوں نے محلے کے ایک لڑکے سے کہا جو کہ ان کے دورہ کہا جا رہا ہے کہ اسے یہاں سے نکال جب وہ اسے نکال رہا تھا تب انہوں نے ایک ویڈیو بھی شوٹ کر لی اور اس کے بعد کیونکہ یہ ہے تو ہندو ہے اور ان کی نانی جو ہے وہ کشمیر کی رہنے والی تھی کیونکہ یہاں پہ ویڈیو جب بنائی گئی تھی اس میں صاف آیا تھا اسے یووک کو یہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اب کشمیر کی پولیس بھی ان کے پاس آ رہی ہے کہ پورا محلہ جو ہے اس سمیں ان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا یا آپ کا رشتہ دارہ آپ ہی نے ان کے بیٹے کو کہا کہ اس شخص کو نکال رہا ہوں میں نے ان کے بیٹے کو بولا تھا کہ بھئیہ میری مدد کرو یہ کہتا میں آپ کا رشتہ دار ہوں تو اس کو اٹھاؤ یہاں سے جب اس کو اٹھایا وہ اگر ننگا تھا تو بھئیہ میں نے ویڈیو بنانی سٹارٹ کی کیوں کیا سوچا آپ نے کہ میں ویڈیو کیونکہ وہ ننگا تھا کر کے اس لیے کہ کل کو کوئی بات ہو سکتی ہے گم ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے اس پرپس پر ویڈیو بنائی تھی اور یہ پتا کرتا ہے یہ ویڈیو دی کس کو آپ نے میں نے سرنگر میں اپنے ماسڈ کی بیٹی کو بیجی تھی یہ ویڈیو کر کے کہ یہ کہہ رہا کہ یہ نانی کا نام لے رہا تھا میری ممی کا نام لے رہا آپ دیکھو پہلے آپ کی ممی کا نام لیا تب چک نہیں ہو یا ہمارا رشتہ دار ہوسے تب بھی میں نے ویڈیو بنائی اس لیے تو ویڈیو بنائی فون بغیرہ نہیں کیا نہیں فون انہوں نے اٹھایا ہی نہیں اگر فون اٹھایا ہوتا تو اتنی بات ہی نہیں ہوتی انہوں نے فون ہی نہیں ویڈیو اس نے جو بیجی اپنی ماسڈ کی بیٹی کو بیجی اس لیے بیجی کہ یہ لڑکے کو پہچان لو تو آپ اس کے اوپر جو مناسب کاربہی ہے اس نے ایک قسم میں فون نہیں کیا انٹریکٹلی فون ہی کیا اس نے مدد کرنے کی کوشش کی تاں کہ یہ شخص جو اپنے گرب ہو تو مدد الٹی ہمارے گلے میں پڑ گئی ہم نے مدد کرنا گلے میں پڑ گئی ہمارے میں وہی بات ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ایک ویڈیو بیجی اپنی ماسڈی کو لڑکی کو بیجی بھائی یہ دیکھ لو یہ لڑکا ادھر آئے یہ پہچان لو یہ کام کر لو ہمیں ہی پڑ گئے کہ بھائی آپ نے ہی کیا کچھ اس لڑکے نے کیا میں نے یہ بھی تک بولا کہ وہ لڑکا جب اس کو بیجا پنٹو کو کر کے وہ اس نے بولا میری ماں بیمار ہے مجھے وہاں جانا یہ میں نے ڈیزل اس لیے رکھا ہوا ہے مجھے آگ جلانی ہوتی ہے اس کے بعد وہ چلے گیا اس نے بولا میں کھڑکیں تلا رہتا ہوں کرائے پہ پھر یہ بھائی ہے وہ میرے ساتھ ہی آئے یہاں پہ گھر پہ انہوں نے یہ بھی تک بولا بھائی ہے نے مجھے اگر کوئی سپورٹ کرتا تو ہم پلیس ٹیشن میں ضرور بتاتے ہیں بس یہی گلتی ہوئی ہے ہم نے ایف آئی آر نہیں کروائی اس کے نام کی تو پھر بتا دوں اب کشمیر کا پریوار ایک ماں جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ لا پتا ہوا ہے مگر اب انہوں نے ویڈیو کس لیے بنائی تاکہ وہ بیٹا جو ہے اپنے گھر پہنچ سکے اب وہ ویڈیو جو ہے جی کا جنجال بن چکی ہے کیونکہ اب انہی سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی بتائیے وہ بیکتی جو ہے وہ کہاں پر آیا آپ ہی تھے جو اس دوسری ویڈیو کہاں پہ چھوڑا تھا لینے کے لیے نیچے گیا اس کے بعد چلا گیا انہی دیدی نے بولا تھا کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہاں سے اس کو آگے تھا کہ بجاؤ اس کے بعد چلا گیا وہ چلا گیا کہاں نہیں چلا گیا چھوڑ تو اسے جنجروں میں کیوں وڑ رہایا ہے بچہرے کو جانے دے جہاں سے آیا وہاں سے جانے دے تو چال اپنے گھر تیری اپنی سیدر چھیک نہیں ہے یہ خود ہی بیمار تھا اس ٹیم اس کو میں لے کے گھر چلی گئی اور ادھر کھڑا تھا ان کے ساتھ بات ہوئی بات ہوئی وہ انہوں نے بولا وہ ہم نے ادھر جاتے وہ دیکھا ادھر چلا گیا اب آگے پتہ نہیں کہاں چلا گیا کہاں نہیں کئی پیٹھر سے ادھر چلا گیا وہ پتہ ہے لیکن آگے کامری کامری نہیں لگے ہوئے ہیں یہ سارا ڈاون ڈرائڈرن محللہ ہے سال لوگوں نے کامری نہیں لگا ہوئے ہیں ابھی آگے کی تلاش کوئی نہیں ہے جہاں تھا کہ ہے جان کا وہ ہماری تو چلا گیا انہوں نے آگے کر دیا پہ چلا جائے گا کہیں اپنے گھر چلا جائے گا وہ ان کو مہنگا پڑ گیا چلیے جی ویڈیو میں یہ ویکتی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کشمیر کا یہ رہنے والا ہے ان کے پریوار والے بھی پریشان ہیں کیونکہ گھر کا صدس سے جو ہے وہ اس ہمیں لاپتہ ہے اب جانیپور کی بات کریں تو جانیپور میں ان لوگوں نے جب ان کے گھر میں وہ ویکتی گوسا تھا تو انہوں نے ایک محلے دار کی مدد لی اور اسے یہاں سے نکالا اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی بنایا تاکہ اس ویڈیو کو یہ بعد میں سرکولیٹ کر سکے اور جس کا پریجن ہو وہ اپنے پریجن کو لے جائے اب وہ ویڈیو بنانی جو ہے وہ مہنگی پڑ چکی ہے کیونکہ کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ وہ پریوار بھی جو ہے ان سے یہی بات کہہ رہا ہے کہ جہاں سے بھی ہو ہمارا بیٹا دو اب آپ آم جنتا بھی کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اگر اس ویکتی کو کہیں دیکھا ہے تو ترانت نزدیکی پولیس ٹیشن میں اطلاع کریں اور خاص کا جانیپور پولیس کہ جل سے جلد اس معاملے کو دیکھیں اور اس ویکتی کو جو ہے وہ ڈونڈے تاکہ ان لوگوں کو بھی چھٹکارا جو ہے وہ مل سکے دیکھتے رہے جی کے چینل مجھے مہیندر جیت سنگھ اور پیرے کامرابر سن رگو کو دیجئے اجادت رمزکار